اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تصور عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹو بی فرینک ناظرین آج اپنی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے بڑے تنازع کے بارے میں بات کریں گے ناظرین یہ وہ تنازع ہے جو ایک بہت بڑی جنگ کی صورت تیار کر چکا ہے اور یہ جنگ آہستہ آہستہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں فلسطین اور اسرائیل تنازع کے بارے میں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیئے کہ بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین یہ اس وقت کی بات ہے جب فلسطین کا علاقہ سلطلت عثمانیہ کے زیر اثر تھا اور اس کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے زیر تسلطہ ہے اور یہاں پر یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونا شروع آگئے اور یوں ہی مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤکی شروعات ہوئی برطانیہ فرانس نے مشرق کے برستہ کو تقسیم کیا اور مختلف ریاستیں مارز وجود میں آئیں تاہم فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے زیر اثر رہا انیس سو سنتالیس میں اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک ٹکڑا یہودی ریاست ہوگا اور دوسرا عرب ریاست ناظرین چودہ مای انیس سو اٹالیس کو اسرائیل کا قیام عمل میں آیا تو دوسرے ہی روز یعنی پندرہ مای انیس سو اٹالیس کو مصر عراق اور شام نے اس علاقہ پر حملہ کر دیا اور یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی اور یوں ساڑھے سات لاکھ فلسطینیوں کو اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا ناظرین انیس سو سٹھ سٹھ میں عرب اسرائیل جنگ نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا اسرائیل نے عرب اتحاد کو شکست دے کر عرب سے غزہ کی پٹی کو چھین دیا انیس سو تہتر میں مصر اور شام نے اسرائیل پر دوبارہ حملہ کیا اور چھ سال بعد مصر اور اسرائیل نے امن معیتہ قائم کر لیا تاہم اسرائیل نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوجی نکال لیے اقوام متعدہ آج بھی اس علاقے کو مکلوزہ علاقہ تسلیم کرتا ہے اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا کیپیٹل مانتا ہے جبکہ فلسطین مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی ریاست کا دارالخلافہ مانتا ہے ناظرین غزہ میں فلسطینی اکثریتی گروہ حماس برسر اقدادار ہے اور حماس کئی دفعہ اسرائیل سے جنگ کر چکا ہے اسرائیل اور مصر سختی سے غزہ کی سرحدی نگرانی کرتے ہیں حماس غزہ کی پٹی سے 2007 سے اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں اور اسرائیل سے متعدد جنگیں کر چکا ہے اسرائیل بھی کئی بار غزہ پر فضائی حملے کر چکا ہے امریکہ سمائے تمام عالمی طاقتیں حماس کو دہشت کا تنظیم قرار دے چکی ہیں جبکہ ایران ہمیشہ سے حماس کی حمایت کرتا آیا ہے ناظرین گزستہ ہفتوں حماس نے غزہ پر اچانک حملے کیے تو اسرائیل نے جوابی کروائی میں فلسطین پر حملے شروع کر دی ہے جس کے نتیجے میں متعدد مسلمان شہید اور زخمی ہوئے حماس کے فوجی اسرائیل میں داخل ہو گئے اور ان سے کئی جھڑپیں ہوئیں اسرائیل نے فلسطین کے بڑے پیمانے تک تباہی کی ہے جس میں تین ہزار لوگ ہلاک اور متعدد لوگ زخمی ہو چکے ہیں اسرائیل نے بڑی امارتوں اور فلسطین کے ہسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے ناظرین اس میں پاکستان نے واضح بیان جاری کی ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ حمایت پہلی کی طرح جاری رکھے گا لیکن یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہوتا جب تک قوام متعدد کی کوشش سے فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا اس سب میں خطرے کی گھنٹی ایران کو مانا جارہا ہے اور ایران نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان بھی کر دیا ہے جو کہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ